محمد رسول اللہ اشہاد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الصلاة ودقورت صلی اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ نے جو ویڈیو دیکھا آخر اس کو دیکھ کر اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے کون سا بہانہ بنائیں گے آج کل تو سردیوں کا موسم ہے اسی بہانے کو لوگوں نے خوب ایسا بنا لیا کہ وہ اب نمازوں کو نہیں جاتے ہیں فجر اور عشاء میں مسجد خالی رہتی ہیں آخر ان لوگوں کو دیکھئے یہ بھی تو تمہاری کی طرح اللہ کے بندے ہیں تمہاری کی طرح روٹی کھاتے ہیں تم بھی ان کی طرح وہی کھاتے ہو جو یہ کھاتے ہیں تو آخر تمہیں کس چیز نے اللہ کی بندگی سے روک دیا تم صرف اپنے یہاں کی سردی سے ڈر گئے دیکھئے مائنس ٹمپریچر میں برف پڑ رہی ہے اور کھلے میدان میں آسمان کے نیچے برف ان کے اوپر بھی پڑ رہی ہے لیکن نماز کو ترک نہیں کر رہے ہیں اور ایک بڑا مجمع نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا ہے تو دوستو آخر ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو صرف اس سردی سے جہاں برف بھی نہیں پڑتی اور ان کے گھروں میں بہترین ہٹر کے انتظامات ہیں گرم پانی کے انتظامات ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی فجر عشاء یا کوئی بھی نماز ہو اس مجبوری سے یہ بہانہ بنا کر کہ سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں تو دوستو آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کافروں والا عمل کیا اور یہ بھی سنا ہوگا کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کئی سال تک جہنم میں جلے گا تو آئیے دوستو اہد کرتے ہیں آج کے بعد کسی بھی بہانے سے نماز نہیں چھوڑیں گے ہم ایسی ہی اہم ویڈیوز آپ کو دکھاتے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنے دین اور دنیا دونوں سے ہی کر سکیں تو اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملتی رہیں السلام علیکم